اینکوائری ریپورٹ ایوان میں پیش کرنے کا اعلان تحقیقاتی کمیٹی میں ترک شیئر لائن کا ایک پائلٹ بھی شامل ہوگا غلام سرورخان کا قومی اسمبلی میں اظہار ایک خیال مزید کہا ہمارے پائلٹ لائسنس کی جال سازی میں ملوث رہے پائس سو چھالیس افراد کو جالی ڈگریوں پر نوکریاں دی گئیں اسٹیل ملز ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کی قومی اسمبلی میں گون اپوزیشن ارکان کی حکومت پر تنقید پیسلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ایوان میں پلیکار اٹھانے پر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری برہم تفاقی وزیر مراد سعید نے جواب دیا کہ ماضی کی حکومتوں نے اداروں کو خسارے میں پہنچایا نون لیگ کے دور میں تو تمام اداروں کی نرشکاری کی باتیں کی گئیں وزیر اعظم کا نوٹس بھی گیا بے کار ملک میں پیٹرولی مسنوات کا بہران دسنے روز بھی برقرار آئل مارکٹنگ کامپنیز نے شہریوں کو کر دیا خوار جہاں مل رہا ہے پیٹرول وہاں لمبی قطار لاہور، کراچری، پشاور اور کوئیٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں زیادہ تر فلنگ اسٹیشنز بن ادھر پشاور میں پیٹرول کی قلت نے مومبر شہری کو رولا دیا وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آئندہ مالی سال کی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی نئے مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا حدث مقرر ہوگا ادھر وزیر اعلا مراد علشاء نے ویپاک کی ترقیاتی پروگرام میں سن کا شیئر بڑھانے کا مطالبہ کر دیا آئندہ مالی سال میں ریونیو خسارے سے بچنے کے لیے قوانین میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ پانچ سو پچھتر ارب روپے کا اضافی حدف حاصل کرنے میں مدد ملے گی پام ہاؤسز اور لکجری ہاؤسز سے اضافی ٹیکس حاصل کیا جائے گا ایف پی آر ذرائع کے مطابق چھے سو نوے سنتی اشیاء پر ڈیوٹی کم کر کے سنتوں کو مدد دی جائے گی تقریر بیان دعوے چھوڑیں بیرون ملک پاکستانیوں کی عملی مدد کریں شہباز شریف کہتے ہیں حکومت بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا واضح پلان اور تاریخ دے فیاض الحسن چوہان بولے شہباز شریف کی بیتکی بیان بازی ڈرائنگ روم سیاست کا عملی نمونہ بن چکی حکومت پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کر رہی ہے جسم میں زندگی بن کر دورنے والا خون اب بنے کا شفا بھی خوش قسمت پلازمہ دیا کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیں اور اپنا پلازمہ دیا کریں مریض کے پلازمہ سے علاش کے نتائج حاصل آفظہ ہے تین بار پلازمہ دینے سے چھائے افراد کی جانے بچ سکتی ہے ڈاکٹر طاہر شمسی کی پریس کانفرنس پرفیسر جاوید اکرم بولے آئی وی آئی جی کا پہلا کلینیکل ٹرائل آج ہونے جا رہا ہے ادھر حکومت نے ذاتی حفاظت کا سامان بیرون ملک لے جانے پر پابندی ختم کر دی وزارت تجارت کی جانب سے نوٹفکیشن جاری پی پی رکنے قومی اسمبلی آغا رفیولہ کی سرپرستی میں کراچی میں غیر قانونی تعمیرات برقرار پاک، گراؤنس، سرکاری ارازی، ریلوے، عبرستان اور نالوں کی زمین متنازف پلوٹس پر غیر قانونی تعمیرات کی گئیں ادھر فقرہ اتحاد ویل فیر اسوسیئیشن سن کے صدر نظر حسین شاہ کا بڑا انکشاف کہا قائد آباد میں ووٹر بوٹ کی چوون انچ کی مرکزی پائپ لائن پر تجاوزات قائم کر دی گئی ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت ریورس موبیلائزیشن کمیٹی کا اجلاس وسائل میں اضافے کے حوالے سے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی تجاویز کو حتمی شکل دے کر جامع پلان پیش کرے گی اسمان بزدار کہتے ہیں کبابا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں بجٹ میں کمزور طبقے کا پورا خیال رکھا جائے گا گھوڑکی، کانپور مہر، میپور اور اوبارو میں ایک بار پھر ٹڈیاں لوٹ آئیں کپاس، مکعی اور گنے کی فصل سمیت سبزیوں کو چٹ کر دیا کسانوں کی اپنی مددات کے تحت برطن بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے کی ناکام کوشش حکومت سے فوری سپری کا مطالبہ کر دیا اور مشتاق احمد نوجوان کھلاریوں کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے تیار نئے سپن بولنگ کوچ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو اس وقت تجربے کی ضرورت ہے کوشش ہوگی دورہ انگلینڈ میں کامیابی حاصل کریں اور آسین وزیراعظم عمران خان کا نوٹس بھی گیا بیکار ملک میں پیٹرول یا مسنوات کی قلت سے تحال برقرار ہے آئل مارکننگ کمپنس نے شہریوں کو کر دیا ہے خار جہاں مل رہا ہے پیٹرول وہاں لگی ہے لمبی قطار شہریوں نے سوال کیا ہے کہ کیا آئل مارکننگ کمپنیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملک میں پیٹرول کی قلت پر کب تک کابو پایا جائے گا آخر کب تک شہری یوں ہی پیٹرول کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں گے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں مل رہا ہے پیٹرول وہاں لگی ہے لمبی قطار کچھ مناظر بھی نائنجیڈو نیوز کی سکرین پر مختلف شہروں کے جہاں پر پیٹرول کی قلت ہے وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوٹس لیا گیا لیکن وہ نوٹس بھی بیکار ثابت ہوا ہے ملک میں پیٹرولیو مسنوعات کی قلت تاحال برقرار ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور جتنی بھی آئل مارکننگ کمپنیاں ہیں ان کے سٹاک کا جائزہ لینے کیلئے ٹیمیں تشکیل دیے گئی ہیں اور قانونی کاروائی کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائے جانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک پر میں پیٹرولیو مسنوعات کی قلت کا معاملہ انتہائی سنگین صورت اختیار کیا جا رہا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں لاہور پیشاور اور کوئیٹا میں موجود ہمارے نمائندگان سے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہیم امین پیشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ زیب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر پیٹرول کی قلت کتنی دیکھنے میں آ رہے ہیں کونسی پیٹرول پمس ہے جہاں پر پیٹرول دستیابی ممکن ہے جی صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر میں پیٹرول کی قلت کا معاملہ پچھلے دو ماہ سے چل رہا تھا جس میں آج آنے والے دوچ دن ہیں ان میں مزید سنگینی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پیٹرولیوم کی سپلائی نہ ہونا ہے پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے یہ شورت کیا جا رہا تھا کہ جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق انہیں پیٹرول نہیں فرام کیا جا رہا لاہور میں یومیا جو طلب ہے پیٹرول کی وہ تقریباً تیس لاکھ لیٹر ہے جبکہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے یہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ لیٹر پیٹرول ہی لاہور شہر میں پیٹرول پمپوں کو فرام کیا جا رہا تھا گزشتہ دنوں جب پیٹرول کی قیمت میں کمی واقعہ ہوئی تو اس کے بعد پیٹرول کی طلب میں بھی اضافہ ہوا لیکن پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پیٹرول جو ہے وہ فرام ان کی طلب کے مطابق نہیں کیا جا رہا اگر دس ہزار لیٹر کا آرڈر کیا جاتا ہے تو صرف چھوٹا ٹینک جس میں پچیس سو تین ہزار لیٹر پیٹرول ہوتا ہے وہ فرام کیا جاتا ہے اور اس کو بھی ہفتے میں ایک یا دو دن کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر پیٹرول پامپ جو ہیں لاہور کے وہ ڈرائی ہیں پیٹرول پامپ مالکان کا کہنا ہے کہ وہ پیٹرول پامپ جن کو کمپنی براہ راست خود آپریٹ کر رہی ہے وہاں پر تو سپلائی کی صورتحال کچھ بہتر ہے لیکن جو نیچی مالکان کی جانب سے پیٹرول پامپ آپریٹ کیا جا رہے ہیں وہاں پر پیٹرول کی سپلائی نہیں دی جاری جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجبوری کی حالت یہ ہے کہ شہری جب پیدل جہاں پر گاڑی یا مورسائیکل پر پہنچتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ پیٹرول ڈلوانا پڑے تو انہیں ہائی آکٹن کا استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو صرف ہائی آکٹن ہی مجود ہے جس کی قیمت تقریباً ایک سو اٹالیس روپے ہے تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ زلین تضامیہ اور پٹرولیم ڈیلر ایسویشن اور دیگر جو لوگ ہیں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں کیونکہ ابھی تو لوگ ڈان کے بعد کی صورتحال ہے شہری بڑی تعداد میں اس طرح باہر نہیں نکلے لیکن جو بھی باہر نکلتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں نکلتا ہے اور اس مجبوری میں اس کو جب پٹرول نہیں ملتا تو اس کی مشکل جو ہے اس میں بڑا بے تہاشہ آزافہ ہو جاتا ہے تو شہری کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالا جائے ٹھیک ہے فہیم آپ ساتھ لیے گا پشاور سے ہمارسط موجود ہیں فوزیہ زیب فوزیہ زیب بتائیے گا کچھ دیر پہلے آپ کے شہر سے ایک بزرگ شہری کی دہائی اور اس کے جاری آنسو ہم نے دیکھے اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پشاور میں بھی اس وقت یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے جب بلکل پشاور میں جو ہے وہ اس وقت یہ مسئلہ واقعی سنگین ہو چکا ہے اور اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ جتنے کی جتنے بھی شہریوں نے جتنے بھی شہریوں سے ہماری بات ہوئی خاص طور پر جب ہماری بزرگ شہریوں سے بات ہوئی تو وہ اپنے آسووں پہ قابو نہ پاسکا اور اس نے یہی کہا کہ وہ صبح سے جو ہے وہ محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے اور وہ بائیت پہ مزدوری کرتا ہے اور جو مختلف پیٹرول پمس پہ جو ہے وہ جا رہا ہے تو اسے کہیں پہ پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہے اکثر اوقات تو اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دکہ پیٹرول پمس سے ملتا تھا لیکن لمبی کتار لگی ہوتی تھی آج وہ لمبی کتارے بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے چاہے وہ نیچی فیلنگ سٹیشنز ہے یا پھر سرکاری فیلنگ سٹیشنز ہے کہیں پہ بھی جو ہے وہ آج دس پہ روز پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہے شہری تو وہ اپنی آسو پہ کابوستی نہیں رکھ سکا کہ اکثر ایک دکہ ایسے بھی پیٹرول پمس ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے تو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ ایک سو پینتالیس یا پھر ایک سو ساٹھ میں بے فروخت ہو رہا ہے